اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ملٹی کلچرلزم کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آئے کیے چلیئے شروع کرتے ہیں ملٹی کلچرلزم جیسا کہ نام سے پتا چاہ رہا ہے کہ ملٹی کلچر کلچر کیا ہے کہ ہماری ترڈیشن ہمارے کسٹمز ہماری ہیبیٹس ہمارے بہیویر ہماری سوسائٹی کے اندر that is culture for example ہمارے پاکستان کے اندر شلوار کمیز پہننا یہ کلچر ہے ہمارے پاکستان کے اندر اردو لینگویج بولی جاتی ہے یہ کلچر ہے ہم اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں ہم شلوار کمیز پہنتے ہیں ہم اردو لینگویج بولتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر کونسی فوڈ کونسی غزا کھائی جاتی ہے یہ کلچر ہے ہم کونسی غزا کھائیں گے اسی طرح اگر ویسٹرن کی بات کی جائے یورپ کنٹریز کی بات کی جائے تو وہاں پر پینٹ شرٹ پہنا یہ کلچر ہے جب بھی وہ ملتے ہیں تو حگ کرتے ہیں یہ کلچر ہے تو وہ اپنے کلچر کو فالو کر رہے ہیں اب ملٹی کلچرالیزم کیا ہے ملٹی کلچرالیزم یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں ملتے ہیں اور ان کا کلچر بھی ڈیفرینٹ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی فیلنگز کو ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کی ترڈیشنز کو دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی ترڈیشنز کو شیئر کر رہے ہیں that is ملٹی کلچرالیزم جس میں دو یا دو سے زیادہ کلچر کے لوگ جو ہے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو آنر دے رہے ہیں اس کی سب سے بڑی ایکزیمپل یہ سمجھ لیں آپ کہ کسی یونیورسٹی کے اندر ڈیفرینٹ کنٹریز کے لوگ آگے ہیں ڈیفرینٹ کنٹریز کے سٹوڈنٹ آگے سٹڈی کر رہے ہیں وہ سب الگ الگ کلچر سے آئے ہیں اور جب وہ کمبائن ہوگے جب وہ کٹھے ہوگے تو that is called ملٹی کلچر ایسے لوگ جو کہ ڈیفرینٹ کلچر سے تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگ جن کے کلچر ڈیفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں لیکن وہ سب آپس میں اپنی ترڈیشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں that is ملٹی کلچرالیزم for example ایک یونیورسٹی کے اندر بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے مسلم فیسٹیولز میں ایک تہوار آتا ہے ہمارا عید کا ہمارے مسلم میں تو وہاں پر جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے جب ہماری عید آئے تو ڈیفرینٹ کلچر کے سٹوڈنٹس بھی ہماری عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں مل کے مسلمانوں کے ساتھ تو کیا ہو گیا کہ وہ اپنی ترڈیشن کو ہماری ترڈیشن کو وہ بھی اڈاب کر رہے ہیں سارے ڈیفرینٹ کلچر کے لوگ مل کے that is ملٹی کلچرالیزم تو چلیئے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر وان ملٹی کلچرالیزم is the co-existence of diverse culture ملٹی کلچرالیزم جو ہے یہ ڈیفرینٹ کلچر کی کمبینیشن ہے ڈیفرینٹ کلچر کا مجموعہ کمبینیشن نمبر ٹو when people of different cultures come together to celebrate and share their different traditions جہاں بہت سارے لوگ ڈیفرینٹ کلچر کے آتے ہیں اپنی ترڈیشن جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں اپنے ترڈیشن کے اکارڈنگ چل رہے ہیں اور سارے لوگ celebrate کر رہے ہیں مل کے نمبر ثری an example of ملٹی کلچرالیزم is an honor classroom with students from different countries and who speak different languages ایک یونیورسٹی میں کچھ students ہیں different languages وہ use کرتے ہیں لیکن وہ ایک ہی جگہ پر کمبائن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی فیلنگز جو ہے اپنی ترڈیشن جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں different languages اگر بول بولتے ہیں تو تاب بھی پھر جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو مل کے رہتے ہم نے بات کی multiculturalism کے بارے میں i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this ویڈیو share this ویڈیو and comment below this ویڈیو if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ